نمسکار ساتھیوں نئی اپ ڈیٹ کے لیے جڑے رہے کمار جی کے سٹیڈی نیوز کے ساتھ کملیش پرجاپت کے پیڈیت پریوار کے ساتھ سمپون باڑ میر پرجاپتی سماج میں خوشی کی لہر دوڑانے والے کسور دبلہ پورا کا میں ویکتی گت روپ سے دھنیواد دیتا ہوں کملیش پرجاپت کے سی بی آئی جانچ کے سنگر سمیتی قدیس آروپ کے دائرے میں سامنے آئے ہیں کھلاسہ اس بات سے ہوتا ہے کہ سنگر سمیتی میں خیراج پرجاپت کا کہنا ہے کہ سی بی آئی جانچ شروع ہونے سے پہلے سنگر سمیتی بھنگ کر دی گئی اب سوال اس بات کو لے کر اٹھتا ہے کہ تب سنگر سمیتی بھنگ کر دی گئی تو گیاپن دیتے وقت بلرام پرجاپت میڈیا کے سامنے یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں ادھیاک سنگر سمیتی بلرام پرجاپت اسی بات کو لے کر تب سنگر سمیتی بھنگ ہی کر دی گئی تو کھیراج پرجاپت نے پیڑیت پریوار پر دباب کیوں بنائے رکھا پتر لکھنے سے کیوں منا کرا کھلاسہ اس بات سے ہوتا ہے کہ کھیراج پرجاپت کے سمبند حریش چودری سے ہیں جو لگاتار ان سے ملتے رہے اور ویوادوں کے گھرے میں ثابت ہوتے ہیں وہیں جب سنگر سمیتی بھنگ ہی کر دی گئی تو یہ سنگر سمیتی کا نام لے کر اپیل کرتے ہیں تو یہ قانون دائرے میں اپراد مانا جاتا ہے جو لوگ لگاتار سنگر سمیتی کے حوالہ کرتے ہیں انہیں کیوں نہیں بتایا کہ سنگر سمیتی سی بی آئی جانچ شروع ہونے پر بھنگ کر دی گئی تو اب پرجاپت سماج کو گمرا کیوں کیا جا رہا ہے سی بی آئی جانچ پتر لکھنے کے لیے وہیں سی بی آئی جانچ کے پرتی کس اور دبلہ پورا اس کے پرتی آواز نہیں اٹھاتے تو اب تک سنگر سمیتی اس معاملے کو کب کا دبا چکی ہوتی کیونکہ سنگر سمیتی نے ابھی تک اس معاملے میں سی بی آئی جانچ نہیں ہو اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تو دوستو آپ کمنٹ میں جرور بتائیں کیا کس اور دبلہ پورا نے صحیح کیا تھا یا نہیں دوستو آسا کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے تو پلیز آپ سے گزاری سے چینل سبسکائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر کریں تاکہ سبھی پرجاپتی بھائیوں تک کسندیس پہنچ پائیں جہن دوستو